موسیقی اب میں اگلے مقرر سزیلت الشیخ جناب صنع اللہ صاحب مدنی حفظ اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لے آئیں اور اپنے موضوع بگڑتے معاشرے میں خاتین کی ذمہ داریاں اس موضوع پر خطاب فرمائیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ واتقوا اللہ الذی تسائلون به والرحام ان اللہ کانا لیکم رقیبا یا ایوہ الذین عامنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یسلے لکم عمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطای اللہ ورسولہ فقد فاد فوزا عظیما اما بعد فانا خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیہ حدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشارل امور مہدساتوها وکل مہدسات بدا وکل بدات ضلالة وکل ضلالت فی النار فوز باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقلنا قولا معروفا وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا واقمنا الصلاة وآتنا الزکاہ واطعنا اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیزب انکم رجس اہر البیت ویطہرکم تطہیرا واسکرنا ما یطلا فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا رب شرح لصدری ویسر لامری وحل لقدتا من لسانی یفقہ قول رب زدن علما سبحانکا لا ایم لنا اللہ معلمتنا انکا انتا لالیم الحکیم اللہم صلی علا محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک اللہ محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علا ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید علماء اکرام بزرگو دوستو ساتھیو اور خواتین اسلام میں نے سورہ حضاب سورہ نمبر تیس کی تین آیتیں بتیس تیس اور چونتیس آپ لوگوں کے سامنے پڑی ہے اس مناسبت سے میری تقریر کا عنوان ہے بگڑتے معاشرے میں خواتین کی ذمہ داریاں آج جمعات کا دن ہے بارہ اکتوبر دو ہزار سترہ ہم اور آپ مسجد اہل حدیث دارانگر بنارس یوپی انڈیا کے اندر موجود ہے عشاء کی عشاء کی نماز ہو چکی ہے رات دس بجے سے بھی زیادہ کراس ہے ہم اور آپ جتنی لوگ مسجد کے اندر موجود ہیں حدیث کے حساب سے جتنے لوگ مسجد میں آئے سب لوگوں کو چار انام مل گیا یہ صرف مسجد میں آنے کی وجہ سے ہے میرا عنوان ہے خواتین کے بارے میں تو آپ بھائی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ مولی صاحب پھر ہم لوگ بیٹھ کے کیا کریں کیونکہ آپ تو عورتوں سے بات کرنے والے ہیں تو آخر ہم لوگ کیوں بیٹھے ہیں تو جتنے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں سب کو چار انام مل گیا حدیث میں کیا ہے صحیح مسلم کتاب الزکر و دعا کتاب نمبر 48 باب نمبر 11 حدیث نمبر 2699 جتنے لوگ اللہ تعالیٰ کے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کے کتاب کی تلاوت ہوتی ہے دنیا میں آپ کسی بھی کتاب کو پڑھ لیجیے یا پڑھا لیجیے اس کے لئے چار انام نہیں ہیں جو بھی کتاب پڑھنا پڑھ لیجیے لیکن قرآن کو پڑھیں گے اور قرآن کو سنیں گے تو چار انام ملے گا کیا چار انام ہیں اللہ نزلت علیہم السکینہ سکونی سکون اتر رہا ہے اس لئے آپ دیکھئے گا جس مسجد میں ایسی وغیرہ لگی ہو امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں تو الحمدللہ بڑی میٹھی نیند آتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے سکون ہے کیونکہ امن اور شاندی کے لئے ہم اور آپ کوشش کر رہے ہیں اللہ ہم سب کو سکون سے رکھے آمین اللہ نزلت علیہم السکینہ سکون وغشیتمر رحمہ اللہ کی رحمت ڈھاپ لیتی ہم گناہگار لوگ ہیں اللہ نے سب ہمارے گناہوں کو چھپا رکھا ہے پھر اسی طریقے سے تیسرا انام کیا ہے وحفت ملائکہ اور فرشتے جو ہیں وہ پر بچھائے ہوئے ہیں ہم گناہگاروں کے لئے فرشتے اپنا پر بچھا دیں اسے اور بڑا انام کیا ہو سکتا ہے وَزَكْرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنِنْدَ اور مسجد میں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں چاہے بھائی ہو بہن ہو کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ جہاں اپنی مجلس لگائے ہوئے ہیں ہم سب لوگوں کا نام لے رہے ہیں آج دیکھ لیجئے نام کے سلسلے میں بڑا مسئلہ چلتا کہ مولی صاحب میرا نام نہیں لیے تو مولی صاحب میرا نام نہیں لیے تو میرا نام نہیں لیے مولی صاحب لے یا نہ لے اوپر والے نے نام لے لیا اسے اور بڑا انام کیا ہو سکتا ہے تو جتنے بھائی موجود ہیں سب لوگ سوچ لے اپنے بارے میں کہ اچھا اللہ تعالیٰ میرا نام لے رہے گا میرا نام لے رہے گا تو الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہے جو لوگ یہاں موجود ہیں آئے ہوئے ہیں اچھا میرا عنوان ہے خواتین کے بارے میں عورتوں کے بارے میں سماج معاشرہ سوسائٹی ہم اور آپ جہاں رہتے ہیں اس کو بولتے ہیں کچھ برے لوگ بھی ہیں جو بگاڑ رہے ہیں جیسے مرد لوگ بھی ہیں خواتین بھی ہیں وہ بھی بگاڑ رہی ہیں بگڑ رہی ہیں خان صاحب اگر ناچتے ہیں تو خان صاحبہ یا پھر دوسری جو صاحبہ وہ بھی ناچ رہی ہیں یعنی مرد کے ساتھ ساتھ برائی میں عورت بھی ہے نیکی کے کام میں بھی آگے ہے تو برائی کے کام میں بھی آگے ہیں مردوں کی ذمہ داری ہے کہ جی لوگوں کو سمجھائے اسی طریقے سے عورتوں کی خواتین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھائے اب وہ جہاں ہیں وہ سمجھائے اپنے سماج کو سمجھائے اس لئے جو آیتیں میں نے پڑھی اس کے اندر آپ دیکھئے گا یہ کہا گیا کہ درست بات کہو خواتین کے لئے بھی ہے کہ درست بات کہو پھر آگے کہا وَقَرْنَ فِي بُجُوتِ كُنَّ تم اپنے گھروں میں بیٹھی رہو مردوں کا گھر نہیں کہا قرآن کی اسائیت پر غور کیجئے مردوں کا گھر ہے ہی نہیں لیکن ہم اور آپ اپنے نام سے گھر لکھائے ہوئے ہیں میرا گھر قرآن نے کہا عورتوں کا گھر ہے اس لئے عورتوں کے نام سے ہم لوگ سب گھر لکھ دیں فِي بُجُوتِ كُنَّ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو تم اپنے گھروں میں یہ نہیں کہا شوہر کے گھر میں تو شوہر کا گھر کس کا گھر بیوی کا گھر اب دو مرتبہ آیا ہے آگے بھی ہے یاد کرو تمہارے گھروں میں جبکہ گھر تو شوہر کا ہے لیکن عورتوں کو کیوں کہا گیا اس کا مطلب خواتین کی بڑی امیت ہے وہ گھر ان کا ہے ان کو سمال کے رکھنا ہے کچھ خواتین ایسی ہے کچھ ماں بہن ایسی ہے اپنے گھر کو چھوٹ شار کے وہ باہر جا رہے ہیں کوئی کام کر رہی ہے کوئی دھر دھر بھٹک رہی ہے باہر بھی ٹینشن اندر بھی ٹینشن باہر ہر جگہ پریشانی اٹھا رہی ہے تو جب معاشرہ بگرا ہو سماج کے اندر بگاڑ ہو تو سب کی ذمہ داری ہے کہ کوشش کرے چند باتیں میں خواتین سے کروں گا کہ کیسے صدھار کر سکتے خوصہ پھر جیسے عمر ہو گئی تو آپ گھر جانا ہے جی وہ پرائے دھن ہے بولتے نا پرائے دھن ہے بیٹی جو ہے وہ پرائے دھن ہے جی آپ جانا وہاں پہنچنا پھر وہاں جانے کے بعد وہ بولتی یہ میرا گھر ہے تو جیسے گھر کے اندر پہنچے تو پانچ طریق سے لوگوں کا واسطہ پڑتا ایک کے لیے پانچ لوگوں سے ملنا پڑ رہا ہے یعنی ایک کو حاصل کرنے کے لیے پانچ طرح سے لوگوں کو ملنا پڑتا پریشانی کیا ہے بھائی آپ مرد جو ہے وہ شادی کر کے لائے لیکن آپ جب عورت دوسرے گھر جائے گی تو ساس ہے سسور ہے دو ہو گئے پھر اسی طرح نند ہے دیور ہے چار ہو گئے پھر اسی طرح شوہر کے جو ہے نا وہ خالہ ہے وہ پھوپی ہے یہ گھر کا ماحول چلنا ہے پورے سب کو دیکھنا پڑے گا تو جب تک نہیں دیکھیں گے اور سب طرف نہیں سمجھیں گے تو مسئلہ گھر بڑ ہو جائے گا اس لئے سب کو لے کے چلنا اور سماج کے سدھار کے لئے کوشش کرنا تو مرد کو بھی کرنا ہے عورتوں کو بھی کرنا ہے آپ دیکھئے آدم علیہ السلام جنت میں ہے تو ماہ ہوا بھی ہے تو جب تک ماہ ہوا نہ رہے آدم علیہ السلام مکمل تھے ہی نہیں یعنی من نہیں لگ رہا تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے اگر کوئی بولے نہیں 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 سر مرد ہی سب کچھ کرتے عورت کچھ نہیں کرتے جی نہیں بھائی لیڈیز فسٹ اب لیڈیز بہت ہوشیار ہو گئی ہے ما شاء اللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہے دین کے کام میں بھی آگے ہے کہیں کہیں پہ شیطان ان کو بھٹکا دیتا ہے تو بھرائی میں بھی آگے آگے وغیرہ لیکن ذمہ داری تو بنتی ہے ذمہ داری اٹھاری پڑے گی کہ بھائی سماج کے سدھار کے لئے کوشش کرنا تو گھر کے اندر سے شروع کرنے کا گھر سے باہر وغیرہ سب جگہ کرنے کا جہاں تک پہنچ ہے اب گھر کے اندر کا مسئلہ کیا ہوتا جب دیکھیں بھائی آپ شوہر جو ہے کبھی کبھی آپ دیکھئے گا جوڑی بے جوڑ لگ جاتی جوڑی بے جوڑ لگ جاتی آدمی ہے شرابی کبابی جواری بہیمان اس کی بیوی بڑی نیک ہے نمازی قرآنی ماشاءاللہ بڑی اچھی ہے جوڑی ایسی لگ گئی ہے ایک بچارہ بڑا سیدھا سادھا ہے بہت سیدھا سادھا ہے اور اس کی بیوی جو مل گئی ہے اس کو اس کے سیدھے پن کی وجہ سے دکھا رہی ہے تو بڑا مسئلہ ہوتا تو یہ جوڑی ہے تب جب جوڑی ہے تو کرنا کیا پڑے گا کوکو وہیں صدھار کے لئے کوشش کرنا جس گھر کے اندر یہ چیز آجا ہے ارے بابا نے فسا دیا امی نے فسا دیا میرا گھر بہت اچھا تھا سمجھ جائیے وہ گھر اچھا نہیں بنے گا اب کچھ بگاڑ ہے تو پیار اور محبت سے ختم کرنا پڑے گا اگر پیار اور محبت سے ختم کرتے تو بڑا فائدہ آپ دیکھئے طریقہ کتنا اچھا ہونا چاہیے پیار محبت سے ختم کرنے کا سمجھانے کا جب ایسا رکھیں گے تو بڑا فائدہ فون آتے رہتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں کہ مولی صاحب دس سال شادی کو ہو گئے اب میرا شور صدرتا ہی نہیں کیا کرنے کا تو آپ خلا لے لینے کا یہ کرنے کا وہ کرنے کا ارے ایسا کیوں آپ نے جھیلنا کیونکہ اللہ نے وہ اسی جوڑی بنا دی ہے کہ ایسے مرد کو آپ نے جھیلنا وانا دوسرا کوئی جھیل نہیں سکتا دیرے دیرے کرتے 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 ابھی اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے تو دونوں طرف سے لوگ جھیلتے کبھی کبھی مرد بھی جھیلتا ارے مولی صاحب اتنا اچھا ہے سب کچھ ہے لیکن وہ جو ہے نا وہ صحیح ہے ہی نہیں بھئی آپ نے جھیلنا جب جھیلیں گے تو ہوتے 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 کام بنے گا سبر بہت ضروری ہے سبر کے بارے میں ہم اور آپ بولتے رہتے ہیں سبر 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 مولی صاحب کب تک سبر کریں بہت آسان ہے سبر قبر جب تک قبر میں نہ چلے جائے سبر کرتے رہی ہے اگر یہ چیز ہماری زندگی میں آ گیا تو ہم اور آپ کامیاب کوئی بھی کامیاب اور یہ دعوت کا کام جو ہے نا اس میں سبر ضروری ہے اگر اس میں سبر نہیں ہوا تو گربڑی ہو جائے گی ایک آدمی بھی رہے تو اللہ کے لئے کرنا ہے ایک لاکھ بھی رہے تو اللہ کے لئے کرنا ایک کروڑ بھی رہے تو اللہ کے لئے کرنا سورہ لقبان سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ دیکھئے میرے بیٹے نماز پڑھنا بھلائی کا حکم دینا گرائی سے روکنا اور سبر کرنا تو سبر بہت ضروری ہے خواتین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جب وہ گھر کے اندر آئے دیکھے اب نئے گھر میں آئی پہلے اپنے گھر میں تھی تو اب ان کی ذمہ داری بنی ہے کہ بگاڑ میں اب ان کو صدھار کرنا نہیں کریں گے تو گھر بڑی ہو جاگی اس لئے الحمدللہ کہیں کہیں آپ جگئے خواتین کا کیا ایک شعبہ چلتا پھر صدھار کے لئے کام ہو رہا ہے الحمدللہ وہ ساری جگہوں پر کام ہو رہا ہے لیکن کیسے کام کر سکتے گھر کے اندر جس گھر میں جس گھر میں ایسی بیوی موجود ہو سمجھ جائیے وہ گھر میں صدھار آسانی سے ہو جائے گا تو آپ پریشانی ہیں لیکن آسانی کے ساتھ ہو سکتا پیوی ہو تو ایسی ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پر ہیں گئے ہوئے ہیں صحیح بخاری کتاب عدلوحی کتاب نمبر ایک باب نمبر ایک حدیث نمبر تین جانی رہے تو پہاڑ پر سے جب آئے پہلی وحی اتری بہت گھبرائے ہوئے لگت خشی تو علا نفسی خدیجہ مجھے لگ رہا میں ہلاک ہو جاؤں گا برباد ہو جاؤں گا اس نکتے پر غور کیلئے ایسا ہوتا کبھی کبھی خواتین کا یہ ہوتا کہ میں اپنے مرد کو سمجھا رہے ہیں ایسا مت کرو 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 بہت بولتے رہتے ہیں ایسا مت کرو پھر جب نقصان ہو گیا تو کیا بولے گی میں تو بولتی تھی ایسا مت کرو آپ نے کر لیا ایسا اچھا ہوا اچھا ہوا کہا ہے کو ٹینشن پالنے یہ ہے وہ ہے نہیں آپ نے جب سمجھانا کوئی چیز کو لگ رہا کہ یہ برائی ہے تو اس کو پیارے انداز سے سمجھانا پڑے گا اور اچھے طریقے سے لیکن دلاسہ دینا بہت ضروری ہے تو گھر کی اصلاح کے لیے ضروری ہے آدمی اگر بگڑا ہو چاہے جیسا بھی ہو لیکن صدھار چاہتے ہیں تو جب تک پیارے انداز میں نہیں بولیں گے مسئلہ نہیں ہوگا اور تعریف بھی کرنے کا کبھی کبھی ہے اب بیوی اپنے شوہر کی تعریف کرے ایسا ہوتا کہا ہے اب آپ لوگ بیٹھے ہیں بولیں گے مولی صاحب پھر ادھر خواتین بھی بیٹھے ہیں بولیں گے مولی صاحب آپ تو ہم کو ہی دھل رہے ہیں مردوں کو تو کچھ بولی نہیں رہے اصل میں میرا انہوں ہاں ہی الگ کر دیا گیا مکس ہونا چاہیے تھا جوڑی نمبر ون تو اچھا رہا تھا کہ یہ جوڑی کیسی ہے وہ جوڑی کیسی ہے اس لئے اس نیت سے عمل کرنا کہ بھئے ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے مرد بھی یہ کرے بھئے میری ذمہ داری کیا خواتین بھی یہ کہیں میری ذمہ داری کیا ذمہ داری نہیں بھانا تو تعریف ضروری ہے تو جب تعریف کریں گے تو آپ دیکھئے گا غلطی کی اصلا آرام سے اور جلدی سے ہو سکتی تعریف بہت ضروری ہے لیکن یہ تعریف عریف کرتے نہیں ارے ماشاءاللہ فلانے کے ابو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے مجھے کتنا اچھا شوہر ملا ہے ایسا کہاں تعریف ہوگی پھر گھر پہ جو ساس ہے اللہ کا شکر ہے ساسو ماں ہزاروں میں ایک ہے اب آپ ہی بتائیے بوڑی عورت کو چاہیے کیا یہ تعریف وہ تعریف بہو کرتی نہیں اور ساسور جی کو کیا چاہیے صبح صبح فجر کے بعد ایک کپ چاہے چاہے پہنچا دی ہاں بہو ہو تو ایسی چاہے پہنچا رہی ہے ختم کام بن گیا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آدمی کے خالہ یعنی اس کے شوہر کے خالہ پھر اس کی طرح اس کی پھوپی وہ گھر پہ آئی تو جس طرح اپنی خالہ اس طرح شوہر خالہ تو خالہ ماں آگئی پھوپی ماں آئی پہ دو چار محنت ہو گئی ایک دو ماں کا چائے پلا دیئے پھر وہ جا کے بولتی ہے اے جب بھی میں اپنے بھائی کے گھر جاتی ہوں کیا کہنا ارے ان کے بہویں سب کتنی خدمت کرتی ہے ایک چائے میں پورا نام ہو گیا تھوڑی سی خدمت تعریف اگر یہ زندگی میں آ جائے تو دکھے آرام سے صدھار ہو سکتا ہے تو گھر کے اندر صدھار خدیجہ رضی اللہ اللہ تعالیٰ نہا کیا کہتی ہے کاللہ واللہ ما یحزنو کاللہ ابدا انکا لتصل الرحیم وتعمل القل وتقسب المادوم وتقری الضیف وتعین علا نوائی بالحق کبھی کبھی آپ دیکھئے گا کچھ عورت وہ ذرا ہٹ کے ہوتی اس کا دماغ ہٹ کے ہوتا اس کے دماغ میں آ جاتا اچھا کچھ نقصان ہوا میں نے آپ کو کہا تھا تجارت نہیں کرنے کا یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا ارے کر لیے آدمی کرتے رہا تھا کچھ ہو گیا بھلے اچھا ہوا ٹھیک ہے اسے نقصان ہو جانا چاہیے میری بات مانتے کہاں اقل مند وہ ہے دلاسہ دینے گا حوصلہ افزائی ارے بھائی کوئی ساتھ میں ہو جانا بیوی ساتھ میں آنا ٹینچن ختم ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہرگز نہیں آپ مت گھبرائیے اللہ آپ کو کبھی رسوہ نہیں کرے گا آپ تو رشتے نہ دے کو جھوڑتے ہیں بوجھ اٹھا لیتے ہیں کما کے لاکے دیتے ہیں بڑے مہمان نواز ہیں حق کے لیے آپ لڑتے ہیں تو اللہ آپ جیسے کو پربات کرے گا ہو ہی نہیں سکتا اب اس کے اندر جملے دیکھئے الگ الگ ہے تحریف ارے یار کم سے کم بیوی تو ساتھ میں ہے نا ٹینچن ختم وہ خوش رہے تو سب خوش گھر والی خوش ہے تو پورا گھر ادم ٹینچن اور گھر والی اگر زیادہ تو تو میں میں والی ہے تو رات میں دیکھئے کتنے مرد جو ہے بہت لیٹ آتے ٹھیک ہے جاتا ہوں ابھی گیٹ کھلتے ہی پوری ریل کھولے گی کہان ہی وہ سنائے گی اس لئے ایسے لیٹ جاؤں گا جب اس کو بھی نیند آ رہی ہوگی یا مجھ کو بھی نیند آ رہی ہوگی تو وہ نیند میں کیا سنائے گی میں نہیں سنوں گا کیونکہ مجھ کو بھی نیند آ رہی یا ان کو بھی نیند آ رہی ہو ابھی جلدی سو جائیں گے وہی اچھا ہوا ٹینچن ختم ہو گیا وہ ایسا نہیں کرنے کا پیارے انداز سے اگر سمجھانا ہے تو بہت اچھے طریقے رکھنا ایک فون آتے رہتے بولتے ہیں ملی صاحب تھک گئے سمجھا سمجھا کے کچھ ہو نہیں رہا تو ایسا ہوتا ہوگا گیٹ کھلا پوری اچھا چپل سیدھا رکھئے ارے یہی پہ کرتہ اتار دیا بیگ یہی چھوڑ دیئے ارے گھر پہ آنے دیجئے پیارے انداز سے سمجھائیے سمجھانے کا انداز لینا ہو نا تو امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لیجئے سمجھانا اور بات منوا لینا یہ بات منوانا بات کو سمجھ لینا تبلیغ کرنا یہ حکمت ہے صحیح مسلم کتاب و فضالی صحابہ کتاب نمبر چھوالیس حدیث نمبر دو ہزار اکسہ چھوالیس سبر بہت ضروری بیٹے کا انتقال ہو گیا ایسی عورت کو ہی بتائی یہ حدیث جب بھی میں پڑھتا ہوں ماں بہن سے کہتا ہوں آپ نے جرہ ذرا جگر تھام کے سننے کا کیسے ہو سکتا لیکن ہے اللہ نے ایسی عورتوں کے نام رکھے اس لئے ان کی زندگی سے لے لیجئے امی سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا بیٹے کی لاش کو ایک الگ کونے میں رکھ دی شوہر آئے پوچھا کہاں آئے کیا کیا فقربت علیہ الاشا رات کا کھانا کھلایا نمبر ایک رات کا کھانا کھلایا جس خاتون کے اندر یہ ہے کہ وہ خدمت کر کے سمجھا رہی ہے تو اس سے اچھا کسی کے پاک کوئی کام نہیں بہت اچھا کام رات کا کھانا کھلایا یہ نہیں کہا دیکھئے کھانا وہاں رکھا ہوا ہے کچن میں خود ہی لے کے کھا لیے جائیے لے کھا لیے نہیں رات کا کھانا کھلایا پھر اسی طرح کیا ہوا تسنعت لہو احسن مکان تسنعو قبل ذالک پھر وہ رات خوب بنی سموری بناو سنگار شادی بھی آم اگر کہیں جانا ہو اوہو فلانے کی آپاں ہیں آہ ان کی ہیں اچھا کیا رنگ جم رہا ہے کیا کلر لگ رہا ہے اور خود گھر کے اندر رہنا تو وہی پیاز اور لحسن والا کپڑا پہن کے رہنے کا تاکہ بدبو آتی رہے خواتین جا رہی ہیں شہر میں صدھار تو آپ کو کچھ نہ کوئی ٹریپس اپنانے پڑیں گے کہ بھائی کپڑا وغیر اچھا پہننے کا اب یہ کیا پوری تھکی کپڑے کی رکھی ہوئی ہے وہ کہیں کسی اور فکشن میں پہنیں گے کبھی بھی نہیں ہو سکتا حکمت کے ساتھ کیسے بات بنوانے کا اور غلطی چھوڑا دینے کا حکمت کے ساتھ ہوگا کیا ہوا رات کا کھانا کھلایا پھر وہ بنی سوری نمبر تین میاں بی بی رات میں ملے بھی اب تین کام ہو گئے اس کے بعد کہا ابو تلہا یہ بتلا یہ کہ اگر کوئی امانت رکھے اور امانت واپس لینا چاہے دینا ہے کی نہیں دینا بولے بالکل دینا ہے تو کہا بیٹا اللہ کی امانت تھا اللہ نے لے لیا اب تیکھیں ایک چیز سمجھانے کے لیے کتنا لمبا چھوڑا کام کرنا پڑا آسان کام ہے سمجھانا وہ بھی شور کو سمجھانا بیوی کو سمجھانا بہت مشکل کام ہے بھئی لیکن پوری تمہید بات نہیں پڑے گی سمجھانا ان کے دماغ میں ڈال دینے گا یہ کیا بتائی نہیں پہلے بتانا چاہیے تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بارک اللہ لکمہ فی غابر لیلتکمہ اللہ تم دونوں کے رات کے ملنے میں برکت عطا فرما معلوم ہے وہ رات میں جو ملے تھے برکت کتنی ہے سبر کا پھل میٹھا ہوتا یہ سننے میں بڑا اچھا لگتا سبر کا پھل میٹھا ہوتا سبر کا پھل میٹھا ہوتا آزما کے تو دیکھئے اور سبر کا بہت زیادہ ملتا سعی بخاری کتاب الجنائس کتاب نمبر تیس حدیث نمبر اکھزار تین سو ایک کہ سفیان بن عوائنہ حدیث کے راویوں بیان کرتے فرائیتو لہاتی ستا اولاد کل لہم تقرال قرآن میں نے دیکھا کہ امی سلایم کو نو بچے پیدا ہوئے اور نو کے نو حافظِ قرآن تھے تو وہ سبر کی وجہ سے ہے تو جب اس طریقے سے پیار کے ساتھ سمجھائیں گے تو فائدہ فلموں میں آپ دیکھئے گا وہ جھوٹی موٹی کہانی بہت چلتی ارے آپ کہیں تو ستارے توڑ لائیں ستارہ کن توڑ کے لائے گا بناتے رہتے تو اپنی لائف میں بھی ایسا لانے کا پریکٹیکل میں بھی کرنے کا یہ جملے کم سے کم بول لیں گا تو لیکن وہ صرف سنتے ہیں فلموں میں سننے تو بڑا اچھا لگا ہاں وہ ہیرو آئیسا بولا تھا ہیروین کو کتنا بڑا مجا آیا لوگوں کو پوچھے کہ بڑا مجا آیا مزا نہیں بہت بڑا مجا آیا سننے میں ارے کیا مجا آیا اس کی ذرا پریکٹس تو کر بھائی گھر میں دونوں طرف سے ہونا چاہیے نہ تب نہ ہوگا کبھی سوچئے غور کیجئے کب اپنی لائف میں یہ لائے تھے کہ تاریفی جملہ ارے آپ کے لئے یہ کر دیں تو آپ کے لئے وہ کر دیں وہ صرف سننے کے لئے ہوتا گھر کو اچھا بنانے کے لئے کہاں ہوتا تو یہ سب جب تک نہیں کریں گے تو بہت گربڑی ہو جائے گی اور جب دھیرے دھیرے کریں گے تو سماج اچھا بنے گا گھر کے صدار میں اچھا جا سکتا اس لئے لانے کا میں ایک آگ دو واقعہ بھیان کروں گا اور کبھی کبھی مردوں کے ساتھ بھی الٹا ہو جاتا بہت کچھ کرتے ارے بیوی کے لئے یہ کیا وہ کیا وہ کیا وہ کیا لیکن کبھی بھی وہ تاریف وریف نہیں کرے گا فلاں نے کہا اببو نے اتنا اچھا کیا وہ کیا وہ ہے ہی نہیں انہوں نے اپنی ڈکشنیڈی سے نکال دیا ہے وہ ہے ہی نہیں تو اب کیا کرنے گا تو بھائی ایسی کو دھوتے رہنے گا تو حدیث میں کیا لکھا ہے صحیح بخاری کتاب النکا کتاب نمبر سر سر حدیث نمبر پانچ ہزار اکسو ستانوے لو احسنتا الہ اہدہ ہمنا ادھہ رکلہ سم مارات من کشین قالت مارائی تو من کا خیر انقطو تم زندگی اور عورت کے ساتھ احسان کرو کسی دن ذرا تکلیف ہو جائے گی فوراں کہہ دے گی آپ کے گھر ہم کو سکن نہیں ملا تو یہاں پر ایک جوک ہے کہ ایک آدمی نئی نئی شادی ہوئی بیوی کو لے کر گیا پارک میں گھومنے کے لئے پارک میں جب گھومنے کے لئے گیا تو کتا آ گیا اور جب کتا آ گیا تو کتا بھوگنے لگا بھوگ 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 کرنے لگا ارے یار کئی ایسا نہ ہو مجھ کو بھی کٹ لے گا میری بیوی کو بھی کٹ لے گا اور نئی نویلی دولان ہے بولے نا ہنیمون منانا ہنیمون تو بڑھا پہ بھی منانا چاہیے لوگ جوانی میں منان لیتے جب بچے اچھے نہیں ہوتے جی نہیں اپنی پوری لائف کو ہنیمون میں گزارتے رہیے لیکن وہ سسٹم کے ساتھ کریں گے تب ہوگا دونوں طرف سے ہونا چاہیے تو آپ کیا کرنے کا کتا آ گیا کہ بیوی کو کٹ نہ لے تو اس آدمی نے کیا کیا اپنی بیوی کو بچانے کے لئے ذرا اس کو اوپر اٹھا لیا ارے بھائی چلو اچھا کم سے کم کٹے گا تو مجھ کو ہی کٹے گا میری بیوی کو تو نہیں کٹ سکتا کوکہ اس کو کٹنے کے لئے اوپر کودنا پڑے گا کٹے گا تو مجھ کو ہی کٹے گا کہو کہ میں نیچے ہوں کچھ در کے بعد کتا جو ہے بھونک بھاگ کے واپت چلا گیا جب واپت چلا گیا تو اس کو ذرا اچھا لگا اوہ تھنڈی سانس لی لمبی الحمدللہ بڑا اچھا ہو گیا میری بیوی بچ گئی میں بھی بچ گیا اور پیار کے ساتھ اپنا اتارا اور کہا اللہ کا شکر ہے اچھا تو جب ایسا کہا تو بیوی نے کیا جواب دیا اوہ آج کل تو یہ سنے تھے کہ کتے کو مارنے کے لئے لوگ پتھر کا استعمال کرتے ہیں کتے کو مارنے کے لئے لوگ لاتھی اور ڈنڈے کا استعمال کرتے ہیں یہ فرس ٹائم ایسا دیکھا ہے کتے کو بھگانے کے لئے آپ اپنی بیوی کا استعمال کر رہے تھے یعنی مجھے اٹھائے ہوئے تھے اور کتے پر پھیکنا چاہتے تھے رے بھائی ہم تھوڑے نہ پھیکنا چاہتے تھے نیت تو یہ تھی نہیں آپ نے پھیکنے کا تو کبھی کبھی الٹا ہو جاتا تو جب الٹا ہو جاتا تو آپ نے سیدھا کر لینے کا تب ہی گھر چل پائے گا ورنہ بڑا مسئلہ گربڑ ہو جائے گا تو ماں بہن کے لئے بھی یہ ذرا الٹا نہیں سوچنے کا سیدھا سوچنے کا اگر جہاں جہاں سیدھا سوچ رہے ہیں اپنے لوگوں کے موہ میں کتنے دانت ہیں بولیے بھائی جواب دیجئے نا 32 ہے نا 32 ہے وہ 32 کے بیچ میں کیا ہے لمبا سا زبان زبان میں ہڈی ہے کیا کیوں ہڈی نہیں ہے یہ 32 دو طریقے کی دانت ہیں ایک دانت گھاس والا اور ایک دانت گوشت والا یہ جہاں سائیڈ گوشت والا ہے اس لئے شیر والا دانت ہے اور یہ سامنے والا بکری والا ہے تو ہم گھاس بھی کھاتے یعنی سبزی اور گوشت بھی یہ سائیڈ والا ورنہ یہ دانت بیکار ہو جائے گا اس کو نکلوانا پڑے گا جب گوشت نہیں کھائیں گے اور قانون آ جائے گا تو پہلے جا کے سرکار کو اوپلیں گے یہ سب دانت نکلوا دیجئے گوشت والا تاکہ کھا ہی نہ سکے تو آپ غور کیجئے کہ یہ سب دانت کے بیچ میں یہ 32 کے بیچ میں وہ لمبا والا آرام سے ہے کیوں آرام سے ہے اور جس گھر میں جس گھر میں وہ گئی ہے یعنی کوئی لڑکی جس گھر میں آتی ہے ساس ہے سسور ہے نند ہے دیور ہے پھر پورا گھر ہے یعنی 32 سیسوں کے بیچ میں اگر زبان کی طرح رہیں گے تو گنجائش بچی ہے اور اگر جہاں زبان نے کچھ دکھایا تو دانت چھوڑے گا کیا تھوڑا سا جہاں آپ نے کچھ کیا تو یہ دانت کیا کرتے ہیں پکڑ کے ایک دم کٹ لیتا ہے تو کبھی زبان کٹ گئی تو ایسے ہی ذرا ادھر ادھر بھاگیے گا تو یہ چاروں طرف سے دانت کی طرح سے ہے تو ذرا بیچ میں ادم برداشت کر کے پیار کے ساتھ لائف گزاریے پھر دیکھئے کتنی آسانی کی ساتھ لائف گزرتی ہے اور جہاں آپ نے اس طرح کیا آپ دیکھئے زبان جہاں اس طرح کیا تو دانت پکڑ کے دبا دے گا چلوڑا دانت کٹ گئی برداشت یعنی ان لوگوں کے بیچ میں اور آپ نے بھی گھر کے بیچ میں پریشانی کے بیچ میں زبان کی طرح اگر ہیں تو گنجائش ہے اور جہاں ٹیڑھا اڑا کیا تو ختم دانت آپ کو کٹ دے گا بہت پیار کے ساتھ دعوت کا کام کرنا پڑتا ہے اتنی آسانی کے ساتھ تھوڑنا ہوتا ہے سمجھانا آج کل سمجھانا کیا ہے بھائیہ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بابی نماز نہیں پڑھ رہی ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہی ہے بھائیہ ناراض ہو جائیں گے بھائیہ ناراض بھائیہ ناراض ہو جائیں گے سمجھانا تو پڑھے گا آئیے ام المومنین عائشہ رضی اللہ سے لے لیجئے پیارے انداز سے کیسے وہ سمجھاتی ہے صحیح مسلم کتاب اتہار حدیث نمبر دوستو چالیس سالیم بیان کرتے ہیں جو شداد رضی اللہ کے نوکر ہے کہ ساد بن ابی وقاس رضی اللہ جب دنیا سے گزر گئے تو عبد الرحمان بن ابی بکر رضی اللہ جو عمل مومنین عائشہ رضی اللہ انہا کے بھائی ہیں وہ آئے عائشہ رضی اللہ انہا کے پاس اب نماز کا وقت ہو گیا تو وضو بنا رہے جب وضو بنا رہے تو تھوڑا سا کہیں پہ چھوٹ گیا چھوٹ گیا بڑے بھائیہ گھر پہ آئے ہوئے دیکھیں بھائیہ بھی گھر پہ جاتے کبھی بہنانے نہیں کہا بھائیہ ساپ نماز کا ٹیم ہو گیا وضو بنائیے نماز پڑھ لی پھر بھائی ساپ آئیں گے ہی نہیں آنا بند ہو جائے بڑے بھائیہ کو کون جائے ٹوکنے ناراض ہو جائیں گے ناراض ہو جائیں گے اپنے گھر پہ رہیں گے لیکن حق بات تو بتا نہ پڑھے تو تو ام المومنین آئیشہ رضی اللہ نے کہا یا عبد الرحمن اسبغی الوضو عبد الرحمن آپ اچھے طریقے سے وضو کیجئے بڑے بھائیہ کو ٹوک دیا یہ نہیں دیکھا بڑے بھائیہ ناراض ٹوک دیا اور کہا میں نے نبی صلی اللہ سلام کی حدیث سنی کہ ہلاکت و بربادی ہو ایڑی جس کی نئی بھیگی جہنم میں ہے ہلاکت و بربادی ہے اب یہاں ایک چیز بار غور کیجئے مولی صاحب کی بیوی مولوی آئین کو تو اور زیادہ اپنے شوہر سے حدیثیں یاد کرنی چاہیے کیا شیخ یاد تو ہونی چاہیے دلیل کے طور پر مولوی آئین کو اور عزت خود ہی نہیں کریں گے تو باہر کے لوگ کریں گے کیا لوگ بولتے نا گھر کی مرگی دال برابر گلت ہے یہ آپ اگر اپنی مرگی کو مرگی نہیں سمجھیں گے تو دوسرا آپ کی مرگی کو مرگی سمجھے گا کیا بھئی آپ اپنی مرگی کو مرگی رہنے دیجئے دال کہیں سمجھ رہے ہیں تو گھر کے جو لوگ ہو یہ ہو سمجھ دار ہو سب کچھ ہاں بھائی نہیں یہ میرا اپنا آدمی تو یہ تو امی مومنین آئشہ رضی اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ سلام سے سیکھا ہے نبی صلی اللہ سلام کی بیوی سیکھا اس لئے اگر شوہر مولوی ہے تو آپ نے سیکھنا اور دلیل کے طور بتانا کہ میرے بھائی آپ نے ایسا کیا اس کی یہ دلیل اس سے یہ پتا چلا صحابیات بھی حدیث کو یاد کرنے میں آگئے آج بتائیے حدیث کی حافظہ کہاں ہے ام المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالی کو دو ہزار دو سو دس دو ہزار دو دس حدیثیں یاد تھی بتائیے کتنے مرد کو یاد ہے اللہ ما شاء اللہ تو یہ بولنا کہ نہیں مشکل نہیں خواتین کے لئے آسان ہے وہ قرآن بھی یاد کر سکتی ہے حدیث بھی یاد کر سکتی ہے اور جب ایسے دلیلوں کے ساتھ یاد رہ گا تو بات کرنا میں اور مزا آتا تو اوم المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنے بھائی کو سمجھا ایک مرتبہ اوم المومنین آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ان کی بھتیجی آئی حفظہ بنت عبد الرحمان بھتیجی آئی تو بھتیجی کے اوپر یہ دیکھا کہ باریک دوپٹہ پہنے آج اگر بھتیجی کل مارکٹ میں لڑکیوں کے لیے فل آستین کا کپڑا ملتا کیا بولیے لڑکوں کا ملتا لیکن لڑکی کا فل آستین والا کپڑا ملتا ہے دکان ہے دکان ہو گی بھی تو لوگ خریدیں گے نہیں دکان دار رکھتے بھی نہیں اب آپ دیکھئے گا خواتین کا عورتوں کے ڈریس وغیرہ بھی الگ الگ آگئے وہ تو ہاتھ نظری آرہا اب اوپر بھی یہاں پر پھاڑ کے بھی بنا دیئے مرد کا کسی کا پھٹا ہوا آپ نے دیکھا وہ پھاڑ کے نہیں پہنتا ہے لیکن خواتین کا دیکھئے کون پہنا رہا ہے چھوڑی چھوڑی بچی پھڑا لائیے یہ کیجئے محنت تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ حفظہ جو آئیں عم المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی کے پاس تو دوپٹا جو ہے وہ بہت باریک ہے نظر آرہا ہے آج اگر موٹا دوپٹا لے کر آئے گھر میں مولوی بن گیا ہے یہ مولوی آئیں لوگ آچھا 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 یہ ماں ڈالیں گے کیا یہ لوگ کیا محلوم پرانے زمانے کی ہیں اتنا موٹا دوپٹا لے کر ماں ڈالیں گے سب بھئی آپ کی عزت تو آپ روح کو بچانے کی لئے سمجھ ہے تو باریک دوپٹا جب وہ پہنی تھی تو عمل مومنین عائشہ رضی اللہ نے دوپٹا لیا اور پھار دیا اور اس کے بعد موٹا والا دوپٹا دے دیا جل باب المرہ اللہ مالبانی رحم اللہ کی کتاب ہے اس کے اندر سفار رمبر اکسو چھبیس پہ لکھا کہ موٹا والا دوپٹا دے دیا تو بڑی ذمہ داری بنتی ہے خواتین کی بھی کہ کپڑوں کے سلسلے میں بھی سترک رہے کون کیسا پہن رہی ہے آج کل لڑکوں کا بھی کیسا آرہا وہ دیکھ رہے نا ہم اور آپ پورا خان صاحب نے جو پہنا تو ایسا آنا چاہیے اچھا بال ویسے رکھنے کا تو ٹھیک ہے پھر اسی طرح کان میں بالی پہننے کا اچھا وہ بھی چلا ہے پھر مختلف قسم کا تو کپڑوں پر ڈریس پر جب تک گہری نگاہ نہیں رہے گی اور دھیان نہیں دیتے رہیں گے تو گھر بڑھو گا بہت چل چل ٹائپ کا آگیا ہے پورا نظر آرہ ہے ایسا کپڑا پہنیں گے تو برائیوں سے روکنا بہت ضروری اب دو تین واقعہ میں بیان کر کے آپ سے رخصت دوں گا کہ خواتین جو تھی پہلے زمانے کی وہ کس طریقے سے تھی اور سماج کو اچھا بنانے کے لئے وہ کتنی میند کرتی تھی خاتون ہو تو ایسی کیسی ماں ہو تو ایسی کیسی حاجرہ جو اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے صحیح بخاری کتاب وحادث انبیاء کتاب نمبر ساٹھ حدیث رمبر تین ہزار تین سو چون سٹھ یعنی انہوں نے کیا کردار ادا کیا ابراہیم علیہ سلام اپنی بیوی حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کے جاتے کس طریقے سے ماں نے بیٹے کا خیال لکھا لے کر گئے خان کعبہ تو ابھی بنا ہے ما شاءاللہ وہ گاؤں کی ماں ہیں ام القرآن گاؤں کی ماں کو اسماعیل کی ماں نے آباد کیا اسماعیل کی ماں حاجرہ نے آباد کیا تو ابراہیم علیہ السلام اسلام لے کر گئے اور اس کے بعد درخت کے نیچے بیٹھا دیئے خجور دے دیا پانی دے دیا آب ہم چلے جیسے بولے چلے تو وہ پوچھتی ہے اے ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں یہ پوری وادی میں کوئی نہیں یہاں کوئی لوگ ہی نہیں ہم کوئی چھوڑ کے جا اگر بیوی نے شوہر کا نام لے لیا تو نکاح نہیں ٹوٹتا اپنے یا کیا ہے دیہات وات میں ارے نام لینے کا ٹوڑ جائے گا اب میں دو سچا واقعہ بتاتا ہوں دیکھتے کون سمجھ پاتے السلام علیکم فلانے کے ابو السلام علیکم فلانے کے ابو کون سمجھے اسلام علیکم فلانے کے ابو اسلام علیکم فلانے کے ابو ایک عورت جو ہے وہ ایسے ہی سلام پھر دی ہے نماز میں کیوں جواب بولیے اچھا یعنی شوہر کا نام ہے رحمت اللہ تو نماز میں جو آ گیا رحمت اللہ تو عزت کے خاطر رحمت اللہ نہ بول کے یہ بولی فلانے کہ ابو یہی مراد ہے صحیح سمجھے یہ ادم سچا واقعہ بتا ایک جگہ کا سچا واقعہ جگہ کا نام نہیں بتاؤں لیکن ایسی بھی خاتون ارے شوہر کا نام لے سکتے حرج کی بات کیا ہے اب ایک عورت کی سوکن تھی حمیدہ سوکن کا نام سوطن ہوتی ہے حمیدہ نماز میں کہیں پر ہے کیا کام پر ہے بولیے تو سمی اللہ لیمان حمیدہ تو بھائی وہ تو لیمان حمیدہ ہے نہیں میری سوکن کا نام ہے حمیدہ تو اس لئے لیمان حمیدہ نہیں بولنے گا اس ٹائپ کی بھی کچھ عورت ہے یہ بھی سچا واقعہ مولی صاحب ہی نہیں وہ بیان کر رہے ہے جو ہے لائف میں چل ہے وہ بیان کر رہے جو ہے کہا ہے کو سب یہ کرنے کا شور ہے یا ابراہیم آپ کہاں جا رہے ہیں ہم کو یہاں چھوڑ کے جائیں گے یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں میرارن کا لفظ آیا بار بار اٹھایا نہیں پہلی ہی رنگ میں مرد نے اٹھایا نہیں دو رنگ بجی تین چار پانچ چھے گھنٹی بج گئی تو ہم اور جب گھر جائیں گے تو ہماری گھنٹی بجی کی نہیں بجے گی کھون آپ اٹھایا کہ نہیں کیا ہو گیا ایسے نہیں کام بنتا وہ ایسے ہی ہوگا ہیں پھر وہ خود ہی کہتی ہیں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے اللہ والی عورت آج کل دیکھئے خواتین میں شکوے شکایت بہت ہے میرا شور اچھا نہیں تو میرے ساس اچھی نہیں وہ دیورت نہیں وہ نانت ایسی نہیں تو وہ ایسا شکوہ کسے کرنے اللہ سے تمام شکوے شکایت اللہ کے پاس لے جانے گا کسی اور کے پاس لے جانے گا دوسرے کو بولیں گے میرا شور ایسا تو ایسا تو کیا آپ کی شور کو ٹھیک کر دیں گے کیا آپ نے ٹھیک کرنا آپ نے صحیح کرنا آپ نے پیارا انداز اپنا تو ہو پائے گا بار 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 بولے اللہ اللہ نے حکم دیا نام ہاں اللہ والی عورت کیا کہتے ازن لا یزیعنا تب تو اللہ ہم کو برباد نہیں کرے گا کہا ایسی عورت اللہ پہ بھروسہ اگر یہ ہے تو جگائیے شکوے شکایت نہیں جہاں بھی کوئی مسئلہ اللہ پہ بھروسہ اللہ بھروسہ اللہ حل کریں اگر وہ چلی بھی جائے گی تو منع کر کے لائے گا اور ویسی بی بی نبی صلی اللہ نے فرمایا کیا میں جنتی عورت نہ بتلا دوں کہ وہ ہے جو بہت زیادہ محبت کرنے والی بچے پیدا کرنے والی اور بار بار لوٹ کے آنے والی جب بھی اس عورت پر ظلم میں اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتی ہوں جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں پلک جھپکنے تک آپ سے دور نہیں ہو سکتی جب تک آپ معاف نہیں کریں گے میں ہوں گی ہی نہیں اگر ایسی بیوی اگر مل جائے تو کوئی چھوڑے گا اگر ناراض ہو جائے گی بچہ پورے میدان میں کوئی نہیں اب پانی بھی ختم ہوگی آپ دیکھ لیجئے شکو شکایت اللہ کا شکر ہے بہت اچھے گھر میں فریج واشق مشین سب ہے فریج آ جانے سے واشق مشین آ جانے سے محنت کم ہو گئی پہلے جو بوڑھی ماں تھی بوڑھی ماں بوڑھی پریوار سکھی سنسار چھوٹا آرام سے رہو پہلے بچے بھی زیادہ ہوتے تھے اور ما شاء اللہ صحت مند بھی آرام سے چکی بھی چلا رہی ہے کھیت میں بھی جا رہی ہے سر پہ لار ہے سب کوئی شکوے شکایت نہیں آج فریج بھی ہے واشق مشین بھی ہے پھر لگ رہا ہے کہ گویا کہ اپنا گھر مسائل ستان بن گیا مسائل کام بار اس لئے آپ گھر کو نیا نام دے دیجئے مسائل ستان پھر اسی طریقے سے اپنا سب کا گھر اب کیا قبرستان بھی ہو گیا ہے ارے مولی صاحب قبرستان قبرستان اس ٹائپ کا کہ سب اپنے اپنے روم میں ہے وہ سب ایک دوسرے کو تا کر رہے ہیں پیار محبت جھگائیے اب ایک ساتھ ہے لیکن ایک دوسرے کے خلاف بغض نفرات کیا گھر صحیح ہوگا نہ قبرستان نہ مسائل ستان بلکہ آپس میں بیٹھ کی حل کرنے کہاں جا رہے ہیں بات کرنے کا بیٹھ بات کریں گے تو مسئلہ حل ہوگا جب تک بات نہیں کریں مسئلہ حل نہیں ہوگا اب آپ نے کیا سمجھا تو ہم نے کیا سمجھا قاضی شرعہ 20 سال شادی کو ہوگا ایک دن بھی جھگڑا نہیں ہوا بیوی سے کیسے رہے ہوں گے میان بیوی دونوں تی کر لئے تھے مسئلہ اگر ہے شہور اس ٹائپ کا تو سمجھانا پڑے گا بتانا پڑے گا ابراہیم علیہ السلام چلے خجور ختم ہو گیا زمزم ختم ہو گیا اب کیا بچہ پیاسا ہے آج کل کچھ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کو کہا اے بڈہ خامش رہا اے بڈی آہ ماں 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 کا کیا مقام کیا مرتبہ ماں اپنے لئے تکلیب برداش اور ایک بات اور یاد رکھئے گا میں خواتین کو اکثر کہتا ہوں وہ تو آپ نے ساس ساس کا شکر ادا کرنا کیونکہ آپ کی ساس نے آپ کے مرد کو اتنی محنت سے پال پوسکے آپ کو دے دیا شکر گزاری اپنی زندگی میں آنی چاہیے یہ نہیں آگی مسئلہ نہیں بنتا چلے ابراہیم آگئے پانی پہاڑ پہ چڑیے پہاڑ پر آپ میں سے کوئی حاجی صاحب ہیں حاجی صاحب حج صاحب بھی ہوں گی الحمد اللہ وہ بیچ پہ جو صفہ اور مروہ کے بیچ میں دوڑتے نا حاجی صاحب کچھ دوڑ ہاں پڑ ہے یہ ابھی جب ہاں پڑ ہے تو اس زمانے میں پہاڑ رہا ہوگا کتنی بہادر عورت ہے صفہ سے مروہ مروہ سے صفہ صفہ سے مروہ سات چکر لگا ہے جو عورت اللہ کی ہو ہو جائے گی وہ سب کی ہو جائے گی جو رب کا وہ سب کا خطہ رب کا پہلے ہونے کا تب ہو پائے گا جو رب کی مانے گی وہ سب کی مانے گی رب کی نہیں مانے گی خطہ ہم کیا ہوگا مسئلہ گر بڑھ ساتھویں مرتبہ میں فرشتے آئے اور کہا ہم آپ کی ہو جاتا باتا راتا باتا غور کیجئے یہاں یہ کیوں کہا اسماعیل کی ماں پر اللہ رحم کرے یہ کیوں نہیں کہا کہ ابراہیم کی بیوی پر اللہ رحم کرے ابراہیم علیہ السلام تھوڑے نہ وہاں یہاں تو ماں اور بیٹے ہی ہیں اس لئے وہاں رحم کے بات ہو رہی ہے تو مکہ جو اور ایسی عدہ پسند جو بھی عمرہ کرنے جائے گا اور حج کرنے جائے گا اگر ساتھ چکر نہیں لگائے تو اس کا عمرہ ہوگا ہوگا ہج ہوگا ہوگا ہی نہیں تو دیکھا آپ نے برداشت کرنا تو سب مسئلے کو سمجھنا تکلیف اٹھانا پھر نام ہوتا اب اس کے بعد شکر گزاری ہونا ضروری اگر ناشکری آ جائے گھر بڑی ابراہیم علی السلام جو ہے پھر کچھ دنوں کے بعد آتے جب گھر پہ آئے تو بہو نکلی تو آپ دیکھئے گھر پہ جب پہنچتے تو پلہ پڑے گا ساس سسر س دیور س نانت س پھر شوہر کی طرف سے اور بہت بیکار چل لائے کچھ خاتون ہوتی بڑی ناشکری سب کچھ گھر کے اندر مجھو پھر بھی ناشکری ہے پرانے زمانے سے چلا رہا ہے تو بہو ناشکری تو ابراہیم علی السلام نے کہا آئے نا وہ آدمی تو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا دروازے کی چوکھٹ کو نے بول دیا خراب چلا اچھا جا 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 تو چلی جا تو بولے خراب چلا جا تیرے دن خراب آگئے جا چلی جا تو ناشکری عورت کو سائیڈ کیا جا سکتا ہے جب شکر گزاری نہیں تو کیا اکثر دیکھئے گا ایسی عورت کا نہیں میرے بہن کا مرد کتنا اچھا ہے اچھا وہ جو کتنا اچھا دوسرے اچھے ہے ان کا اپنا جھلنا آپ کا تو اپنا دیکھو کیا کرنا ہے اب یہاں لے کے چلنا اب تو ہو گیا نا اب یہ وہاں کا بھی ہے یہاں کا بھی ہے لے کے چلنے کا تب ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہوا مسئلہ ابراہیم علیہ میرے اپا آئے تھے اچھا ترے سے کیا پوچھے اللہ گوش میں برکت دے پانی میں برکت دے دروازے کی چکٹ کو نہیں بدل شکر گزار عورت ہے تو شکر گزاری کے ذریعے بھی گھر کو بچا جا سکتا ہے آرام سے پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ آیا اور اس کے بڑی ذمہ داری بنتی ہے اگر آپ اگر بھوجائی بنی ہے تو آپ کو ناندوں کے لئے کام کرنا پڑے گا یہ آخری بات بیان کر آپ سے رخصت دوں گا سعی بخاری کتاب نفقات کتاب نمبر 79 حدیث نمبر 5366 جابر رضی اللہ ان کے اببا شہید ہو گئے اور ان کے بعد نونو بہنے تھی اب آپ ہی بتائیے جس گھر میں نونو ناند ہو کوئی اپنی بیٹی دے گا ارے نئی دینے کا ایک ناند ہو یا اکیلا بیٹا ہو آج کل لوگ ایسے گھر تلاش کرتے ہیں اکیلا اکیلا ہونا چاہیے اچھا اکیلا ہونا چاہیے اس کا مطلب آپ کر لیے کیا تزویش تا یا جابیر بھولے ہاں اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ سلام کا انداز بہت پیارا ہے نام لیتے ہیں صاحبی کا تو جب بھی نام لے بات کریں گے تو محبت اور بڑھ جاتی اچھا ملی صاحب کو میرا نام بھی یاد ہے کم ملاقات ہوئی تھی اور اب نام یاد ہے اس کا مطلب مجھے بہت پیار کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ سلام کا انداز تو ایسے ہی پیارا ہے اس لئے نام کے ساتھ بھی بات کرنے کا بیوی کو بھی نام لینے کا پیار سے آہ جو نام آئشہ آئش ایک محبت پیدا ہوتی ہے تو گھر کو سماج کو اچھا بنانے کے لئے یہ سب چیز بہت ضروری ہے پیار محبت تو نبی صلی اللہ سلام نے کہا جابر شادی کر لئے گیا اللہ کے رسول میری شادی ہو گئی کیسے عورت سے کیے سیبہ سے کیا باقرہ سے نہیں کیا سیبہ مطلب طلاق شدہ یا شعور کا انتقال ہو اسی سے باقرہ سے کیوں نہیں کیے اللہ کے رسول صلی اللہ سوری اِن عبداللہ حلق وَتَرَقَ بَنَاتِن وَقَرِيَ تُوَنَا جِيَ خیال کیسے ہوگا اس لئے میں نے ایسی عورت سے شادی کی جو میری نونوں بہنوں کا خیال لگ کے اور اس کی دیکھ وال کریں تو نبی صلی اللہ صلی اللہ نے دعا فرما دی بارک اللہ اللہ برکت دے آپ کے لئے تو آپ بھی اپنی بیٹی کو دعا لینے والا بنائیے جہاں زیادہ نندے رہے گی نند بھوجائی کا جو جھگڑا ہوتا ہے اگر نند یہ سمجھ لے بھوجائی یہ سمجھ لے کہ میں نے خدمت کرنی اور یہ سوا ملے گا تو آرام کے ساتھ آپ دل جیس سکتے اور برائی کو روک سکتے آرام سے سماج کو اچھا بنا سکتے تو جب ایسا کریں گے سب ماحول کے طرف دیکھیں گے تو فائدہ ہوگا معاشرے کے اندر سدھار کے لئے خواتین کی بنتی ہے کہ وہ اپنی حد تک کوشش کرے بتائے لوگوں کو سمجھائے اپنے بچوں کو سمجھائے شوہر کو سمجھائے گھر کے لوگوں کو سمجھائے پھر باہر بھی مقام ملے تو خواتین کو سمجھائے یہ ذمہ داری اگر ہے تو ان کے لئے بھی سواب ہے اور یہ ذمہ داری تو بنتی ہے یہ فائدہ اٹھانا ہے یہ چند باتیں میں نے رکھی اور بہت ساری باتیں کرنی تھی اس مراسبت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم لوگ جو یہاں ملے ہیں ملنے کو اللہ قبول فرمالے اور اللہ ہم سب جنت بداخل کر دے خواتین کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھنے کی توفیق دے آمین مردوں کو بھی اللہ ذمہ داری سمجھنے کی توفیق دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ